اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک پیغام ابھی ابھی محصل ہوا ہے اسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں سنیے گا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وفد نے کانگریس کے صدر ملکار جنگ کڑگے سے ملاقات کی انفام سیویل کورٹ پر مسلمانوں کے موقف سے انہیں واقف کر آیا اور کانگریس پارٹی سے ایک واضح موقف اختیار کرنے کی درخواست کی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک وفد نے جس کے قیادت بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی صاحب کانگریس پارٹی کے صدر ملکار جنگ کھڑگے سے ان کے گھر پر ملاقات کی اور یونی فارم سیویل کورٹ پر مسلمانوں کے موقف اور اس کے دلائل سے انہیں واقف کر آیا وفد میں بورڈ کے سیکریٹری مولانا احمد ولی فیسل رحمانی بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاز لیگل کمیٹی کے اراکین اڈوکیٹ یمار شمشاد مولانا نیاز احمد فاروخی ارکان بورڈ جناب عارف مسعود نمبر اسمبلی مدی پردیش اور جناب حامد ولی فہد رحمانی شریک تھے کانگریس کے رکن راجز صبح جناب عمران پرتاب بڑھی نے اراکین وفد کا محصول سے تارف کر آیا اڈوکیٹ یمار شمشاد نے بورڈ کی جانب سے لاکھ کمیشن کو دیے گئے دستاویس کے مندجات اور اس کے دلائل سے شریح کھڑگی کو واقف کر آیا ڈاکٹر علی لیاز نے صدر کانگریس سے کہا کہ سب سے قدیم حضب اختلاف کی سب بڑی اور ایک سیکلر پارٹی ہونے کے لاتے ملکی اقلیتوں قبائلی تبخات اور انصاف پسند ہندووں کی نگاہیں اس مسئلے پر کانگریس کی طرف لگی ہوئی ہیں ہمیں امید ہے کہ یونی فارم سیویل کورٹ کے مسئلے پر کانگریس کا موقف دو ٹو دستوری تحفظات مذہبی اقلیتوں وہ قبائلی تبخات کے تشقص اور ملک کے تنو کی حفاظت کے حق میں ہوگا جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ہم یونی فارم سیویل کورٹ کو شریعت اور مذہبی وہ سخافتی آزادی کے دستوری حق میں راست مداخلت تصور کرتے ہیں کانگریس کا موجودہ موقف کہ ہم اس پر بل کا ڈراف آنے کے بعد ہی یہ سارا خیال کریں گے ہماری نزدیک مسئلے کو ٹالنے کی خوشش ہے جبکہ بی جے پی اسے ایریکشن کا ایشو بنانے کی پوری تیاری کر چکی ہے مہترم مولانا احمد ولی فیصل رحمانی نے دستور ہند کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یونی فارم سیویل کورٹ کے مضبرات پر روشنی ڈالی مولانا نیاز احمد فاروقی نے بھی صدر کانگریس سے واضح اور دو ٹو موقف اختیار کرنے پر اسرار کیا مسئلہ مسٹر کھڑگے نے وفد کو یقین دلایا کہ کانگریس پارٹی یونی فارم سیویل کورٹ پر کوئی موقف اختیار کرتے وقت ان تمام دلائل والتحفظات کو پیش نظر رکھے گی جس کا اظہار بورٹ کے معزز ذمہ داران وہ عراقی نے کیا ہے آخر میں بورٹ کے جنرل سیکریٹری محترم مولانا محمد فضل الرحمان مجددی صاحب نے کانگریس صدر صدر بورٹ حضرت مولانا قالد صحیف اللہ رحمانی کا مکتوب پیش کیا جس میں ملک و ملک کے لیے یونی فارم سیویل کورٹ کے مزمرات اور اندیشوں کا اظہار کیا گیا نیز یہ واضح طور پر کہا گیا کہ یونی فارم سیویل کورٹ مذہبی و ثقافتی آزادی کے مغائر اور شریعت میں راست مداخلت ہوگی جاری کرتا ڈاکٹر محمد و خار الدین لطیفی آفیس سیکریٹری یہ پیغام آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی طرف سے چھے جولائی دو ہزار بتیس کو یعنی آج اشیو کیا گیا ہے امید ہے کہ کانگریس پارٹی آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ نے جو باتیں کہیں ہیں انہیں غور سے موسیقی 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 موسیقی